کہتا ہے جی کہ پاکستان کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ زکاة کے پیسوں کو مسجد یا بدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں میرا بھائی کون سے علماء کہتے ہیں کسی کا نام تلکھ جاتے ہیں نا میرمانی کا پاکستان کے علماء کہتے ہیں کون یہ تو متفق کر رہے مسئلہ ایک قرآن کا مسئلہ ہے کہ زکاة جو ہے اس کی مت معین ہے تو اس کے علامہ کسی دوسی جگہ پیسہ لگ ہی نہیں سکتا نہ تعمیر میں نہ مسجد میں نہ مدرسے میں نہ ہسپتال میں نہ کسی چیز کوئی علماء نہیں کہتے ہیں یہ آپ نے خود گھڑا ہوا یا جو داری رکھ لے تمہاراں ندیگ وہ مولوی ہوتا ہے یہ تو قرآن کا بدلہ ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے اللہ کے بدلہ ہاں ایک طریقہ مدرسوں مالے کرتے ہیں کہ مثلا مدرسے میں کوئی تعمیر کی جگہ تو وہ زکاة کے پیسے طلبہ کو دے دیتے ہیں چونکہ زکاة میں یہ بھی شرق ہے کہ تملیک ہو یعنی اس کو مالک بناو پیسوں کا اگر تم نے مالک نہیں بنایا تب بھی زکاة داری ہو وہ پیسے طلبہ کو دے دیتے ہیں بھی اب یہ تمہارے ہیں بھائی بھائی تم چاہو تو مدرسے میں لگا دوں نہ چاہو تمہاری مرضی اور اگر طالب نہ لگائیں تو ان پر سختی بھی نہ کریں اگر خوشی سے لگا دیں تو ٹھیک ہے اچھا بعض مدرسوں میں ایک اور بھی میں نے دیکھا تھا یورپ میں بھی دیکھا امریکہ میں بھی دیکھا افریقہ میں بھی دیکھا ان لوگوں نے بھی ایک اچھا طریقہ کیا ہوا ہے کیوں ہمارے دینی مدرسے تو چلتے ہی زکاة پہ ہیں حکومت تو ہمیں دیتی نہیں حکومت تو دم دے گی جب خوش آمد کرو گے جب درباری بنو گے سرکاری بنو گے دیت گا ہو گے تب پیسے ملیں گے حق کہنے والے کو تھوڑا پیسے دیں گے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنا زکاة کا پیسہ آتا ہے انہوں نے طلباء کا وظیفہ مقرر کر دی ہے یہ پانچ ہزار روپے طالب کا وظیفہ ہے جو دورہ حدیث پڑھتے ہیں چھوٹی کتابوں والے ہیں تین ہزار روپے ہیں اس سے چھوٹی والے ہیں دو ہزار وہ سارا پیسہ ان کو دے دیتے ہیں اب ان کو پیسے کہتے ہیں کہ جی اپنے میس کے پیسے داخل کراؤ کتابوں کے پیسے داخل کراؤ قرائے کے پیسے داخل کراؤ تو ایک دے اطمینان ہوتا ہے طالب کو کہ میں پیسے دے کے کھانا کھا رہا ہوں میں مانگا تھا گا نہیں کھا رہا میں نے پیسے دیئے ہیں اور میموں کے مطابق میں کھانا لوں گا چونکہ میں تو پیسے دے رہا ہوں جو دورہ اس کو تسلی ہوتی اس کا زمین کبھی کمزور نہیں ہوتا چونکہ جو لوگ ٹکڑوں پر پنتے ہیں وہ بڑے ہو کہ حق نہیں کہہ سکتے حق وہ ہی کہتا ہے جیس نے آپ نے گھر سے کھایا تو انہوں نے یہ اندرام بھی بڑا چھکی کہ مدرسہ بھی محفوظ ہو گیا زکار سب کو تقسیم ہو گئی اب وہ اپنے تمام مدرسہ کی خرچیں جو ہے وہ باقید جا کے بل جبا کھا کھا تقسیم کھا burning کھا کھا یا کھا ہ